تو کیا صرف قانون بنانے سے ہی یہاں پر ڈر ختم ہو جائے گا اپرادیوں کا یا پھر یہ کہیں جن کے لیے قانون بنایا گیا مہلاؤں کے لیے جو قانون سخت بنایا گیا اس کا کیا فائدہ جب مہلاؤں کو اس کا احساس نہ ہو یا پھر وہ اپنی رپورٹ درج کرانے میں ڈرتی ہو تو ایسے قانون پر کیا فائدہ کیونکہ جس طریقے سے تک یہاں پر سخت قانون بنایا گیا لیکن پھر بھی ابھی بھی مہلاؤں سرکشت نہیں ہیں مہلاؤں جب رپورٹ درج کرانے میں ڈرتی ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایک رپورٹ سے کھلاسا ہوا ہے تو آج کے ایجنڈا میں اسی بات پر چرچہ ہوگی کہ آخر ایسے قانون بنانے کا کیا فائدہ کی جس قانون پر اپرادیوں پر شکنجہ نہیں کس پاتا اور نہ ہی مہلاؤں اس قانون کا صحیح استعمال کر پا رہی ہیں آخر کیوں تو آپ کو دو ماملے بتاتے ہیں یہاں پر دلیو کے اور ممبئی کے جہاں پر تیرہ میں سے ایک ماملے ہی درج ہو پاتے ہیں اور ممبئی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے جہاں پر ٹھیک دنگ سے ماملے درج نہیں ہو پاتے ہیں اور لوگ یہاں پر پریشان ہوتے ہیں مہلائیں یہاں پر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ کئی ماملے ایسے ہوتے ہیں جو درج نہیں ہو پاتے ہیں جس کے وجہ سے جو اپراد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کرائم بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایسے قانون کا کوئی مطلب نہیں جو اتنا سخت تھا نربیہ جب کانڈ ہوا تھا اس وقت جتنے سخت قانون بنائے گئے یہاں تک کہ اگر کوئی مہلہ کو گھورتا ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے لیکن ایسے قانون کا کیا مطلب کیا اس میں کمی ہے کس وجہ سے مہلائیں ڈرتی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے فلحال دو تصویریں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جب مہانگرو کا یہ حال ہے دلی ممبئی کا یہ حال ہے جہاں پر مہلائیں سرکشت نہیں ہیں تو چھوٹے علاقوں کا کیا حال ہوگا کیوں مہلائیں نہیں پہنچ پاتی پولس تک اور کیا بجھے رہتی ہیں کس وجہ سے ڈرتی ہیں یہ تمام مدعوں پر ہم چرچہ کریں گے تو اس مدع پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آنیلا سنگھ ہے نوائیڈا سٹیوڈیو سے سماج کار کرتا ہے ساتھی ساتھ یوپی ڈی جی پی ہیں یہاں پر ڈی ایس پی ہیں ببیتا سنگھ اور ساتھی ساتھ ہمارے رپورٹر گیتی کا ورما بھی جڑیں گی اور تیروں سے ہم چرچہ کریں گے لیکن اسے پہلے آپ پہلے ہی رپورٹ دیکھ لیجے ڈلی کی سڑکوں پر اٹھی آواز کی یہ تصویر پرانی ضرور ہے لیکن اس کی گونج اتحاس بن گئی تھی نربھیا کو انصاف دلانے کے لیے آندولن کی یہ آواز پورے دیش نے سنی تھی آم لوگوں کی اس آندولن تصویر کو دیکھ کر سرکار بھی جنڈر کرائیم کو لے کر سجک ہو گئے تھی کڑے سکڑی کانون بنائے گئے اس مقصد کے ساتھ کہ اب دیش میں اور نربھیا کانڈ نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن کومن ویلتھ ہیومن رائٹس انیشیٹیو کے ایک سروے سے جو سچ سامنے آیا ہے وہ بےہت چوکانے والا ہے آج بھی راجدھانی دلی میں مہلائی کیس درج کرانے سے ڈرتی ہیں آلم یہ ہے کہ تیرہ میسے صرف ایک ہی ماملے میں ریپورٹ درج ہو پاتی ہے اس ماملے میں ممبئی آگے ہیں ممبئی میں نو میسے ایک اپراتک ماملے میں ریپورٹ درج ہو پاتی ہے دلی میں یون شوشن کے چھے ماملوں میں سے ایک میں بھی ریپورٹ درج نہیں ہو پی ہے جبکہ ممبئی میں یون شوشن کے پانچ ماملوں میں صرف دو میں ریپورٹ درج ہوتی ہے اب سوال ہے کڑے کانون بننے کے باوجود آخر کیوں مہلائی ریپورٹ درج کرانے سے کتراتی ہے اس کی وجہ اور بھی چوکانے والی ہے دلی میں 454 لوگوں پر سروے کیا گیا جس میں 38 لوگ بدلہ لینے کے درج سے ریپورٹ درج نہیں کراتے ہیں 1500 لوگ سبوت کی ابحاف میں ریپورٹ درج نہیں کراتے ہیں 24 لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہاں ریپورٹ درج کرانی ہے 8 لوگوں کو ہیلپ لائن نمبر کی جانکاری نہیں 88 لوگ سوچتے ہیں پولیس انسونی کردے کی 66 لوگ سوچتے ہیں پولیس کاریوائی نہیں کرے کی 16 لوگ فاملی میٹر ہونے کی وجہ سے نہیں جاتے 216 لوگ کانون پچھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے 22 لوگ پولیس ٹیشن جانے سے ڈرتے ہیں کموبیش یہی حالات مائنگری ممبئی کے بھی ہیں یہاں بھی مائلائی انہی وجہوں سے شکایت درج کرانے سے ڈرتی ہیں یا پھر کانون پچھڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتی حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان مہانگروں میں زیادہ تر لوگوں کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہے ڈلی کی بات کریں تو 32% لوگ مانتے ہیں پولیس کاریوائی نہیں کرتی 40% لوگوں کی تھنکنگ پولیس کے بارے میں پوزیٹیو ہے صرف 2% لوگوں کو ہی پولیس پر پورا یقین ہے سوال ہے جب ڈلی اور ممبئی جیسے مہانگروں میں لوگوں کو خاص کر مہلاؤں کو پولیس اور کانون پر بھروسہ نہیں ہے وہ کانونی پچھڑے میں پڑھنے سے کتھ راتے ہیں پولیس میں ریپورٹ نہیں درج کراتے ہیں تو چھوٹے شہروں اور گاؤں میں لوگوں کو کتنا بھروسہ ہوگا بیوری ریپورٹ انڈیا 24-7 اور چلی ہمارے ساتھ مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں گیتی کا بھی ہماری ریپورٹ جڑی ہوئے ہیں سب سے پہلے بھبیتہ سنگھ کے پاس جانا چاہوں گی بھبیتہ جی کیا بجے ہیں کیا باقی یہاں پر پولیس سے ڈرتی ہیں مہیلائیں اس وجہ سے ریپورٹ درج نہیں ہو پاتی ہیں کیا بجے ہیں آپ مانتی ہیں سے دیکھیں جب مہیلاؤں کے ساتھ اپراد کی بات ہو رہی ہے تو ایک آنکڑا بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو انسی آر بھی کا ڈیٹا ہے اس کے انسار جو 92% کرائم ہے ویمنز کے اگینس وہ ان کے فیملی یا ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں یا جو ان کے آس پاس کے پڑوسی ہیں یعنی پرچیتوں کے دورہ کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ اپنے آپ میں ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اس میں کئی سارے فیکٹر آ جاتے ہیں جیسے سوسل بیک لیس ہونا مہیلاؤں کو یہ لگتا ہے جو بھی میں آپ سے بات کروں گی چونکہ ہم لوگ پولیس میں ہیں تو ہم لوگ آئے دین یہ دیکھتے رہتے ہیں مہلائیں آکے بتاتی ہیں جیسے انہیں یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ انہی پہ انگلی اٹھائی جائے سوسائٹی انہی کو ٹارگٹ کرے کہ کہیں ان میں ہی کوئی کمی تو نہیں نمبر ایک کئی بار ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوٹ کچہری کا چکر آپ نے اپنے سروے میں بھی دکھایا ہے کہ کوٹ کچہری کے چکر سے ڈڑتی ہیں کئی بار ان کو لگتا ہے یہ اتنا لمبا چلے گا اور اس میں ان کو نیائے ملے گا کہ نہیں یہ ان کو نشت نہیں ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے کارن ہیں پولیس بھی ایک کارن کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس پر بھروسہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیول پولیس ایک ایسا کارن ہے تو مجھے نہیں لگتا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ 92% جو crime ہو رہا ہے وہ ان کے فیملی یا relatives یا ان کے آس پاس کے لوگوں کے دوارہ ہی ہو رہا ہے تو یہ ہی اپنے آپ میں ایک فیکٹر ہے جو پریشر بیلڈ اپ کرنے میں بہت کافی ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ اس پریشر سے اوور کم کر بھی جاتی ہیں اپنے پریوار یا اپنے رشتہ دار یا اپنے قریبی لوگوں کے تو اس کے بعد پھر سوسائیٹی کا پریشر سوسائیٹی کے پریشر کے ساتھ ساتھ پولیس کا پریشر پھر ان کو یہ جو ہمارا کریمینل جوڈی سیسٹم ہے اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ اتنا لمبا چلے گا معاملہ ایک یہ بھی فیکٹر ہے تو اس طرح یہ سارے فیکٹر مل کے یہ بات صحیح ہے میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جتنے معاملے ہیں اس میں بہت کم پرسنٹ پولیس کے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں جی انیلا جی آپ کے پاس آؤں گے آپ کو کیا لگتا کیا ماحول نہیں بنا پا رہے ہیں کہاں کمی رہ جاری ہے جب اتنے کڑے قانون ہیں اس کے باوجود لوگ ڈڑھتے ہیں پولیس کے پاس جانے کے لئے تو کہاں کمی ہے دیکھئے جیسے بابیتہ جی نے کہا میں کہیں نہ کہیں ان کی بات سے تھوڑا سہمت ہوں یہ پریوارک ساماجک ایک جو دباو رہتا ہے اس کے کارن اور دوسرا کارن بہت بڑا کارن جس کو میں کہوں گی ایک بہت بڑا سندہ ایک پولیس کی پرکریہ میں اور ایک نیائک پرکریہ میں وشواش نہیں ہے ایک وشواش یہ نہیں ہے کہ پریوار ان کو یہاں پر سہیوگ کرے گا کی نہیں کرے گا ان کی بات سنے گا کی نہیں سنے گا کیا یہ ساماج ان کو ایکسپٹ کرے گا کی نہیں کرے گا اگر اس کو بھی پار کر کر جا کے تھانے میں یہ ریپورٹ لکھا ہے تو کیا ایف آئی آر درز ہوگی اور ایف آئی آر درز ہوگی تو پھر نیائے ملنے میں کتنا سمیہ لگے گا اور آپ کو آشش رہ ہوگا کہ ہر دو منٹ میں ایک بلاتکار کی گھٹنا ہمارے دیش میں ہوتی ہے اور ہر تین میں سے ایک جو گھٹنا ہوتی ہے وہ اٹھارے ورش سے کم آئیو کی بچی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر دس میں سے ایک بچی جو ہوتی ہے وہ چودہ ورش سے کم کی ہوتی ہے پھر بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ریپورٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو بھارت ہے ہمارا وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ crime against women کی ریپورٹنگ میں یہ بہت بڑا پرشنچن اٹھاتا ہے ہماری پرنالی پہ پرنالی چاہے وہ سماجک ہو چاہے وہ پرشاسنک ہو اور میں کہیں نہ کہیں شاسنک پرنالی کو بھی یہاں پر دوش دیتی ہوں یہ وشواس جو ہے کوئی ایک پریوار ایک سماج کیول دو یا تین چیز مل کر نہیں یہ ایک دوسرے کا ساتھ ہو کے پوری ایک جو چین بنتی ہے ایک وشواس تبھی جاگ پاتا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا کارن میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جیسے اگر موٹا موٹی طور پر میں کہوں عمومن ہمارے ہاں پورے بھارت ورش کی اگر میں بات کرتی ہوں تو ساڑھے پانچ سو مہیلہ تھانے ہوں گے اور اگر ہم کہتے اپنے آپ کو آدھی آبادی ہیں اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک موٹا موٹا ریشو اگر آئے گا تو وہ یہ آ جائے گا کہ ساڑھے گیارے لاک مہیلوں پر ایک مہیلہ تھانا ہے تو آپ خود اس سے وچار کر لیجے کہ کس پرکار سے یہاں پر اس سماج میں بھارت کے سماج میں مہیلہوں کا ستھان کہاں پر ہے چاہے پوپولیس کی نوکری ہو اور چاہے وہ سماج میں ایک پریبار میں ایک بچی پتنی بیٹی بہت کسی بھی روپ میں جس کے ساتھ اپراد دعا ہو گیتی کا بہاں آپ کے ساتھ بہت سارے لڑکیاں ہیں ان کا کیا مانا ہے کیا بجے رہتی ہو اور جس طریقے سے بتایا بھی جا رہا ہے کہ کئی نہ کئی کئی لڑکیاں ایسی ہوتی جو اپنے گھر میں ہی شکار ہوتی اس کی وجہ سے بھی وہ کھل کر نہیں بول پاتی ہیں وہاں جو لڑکیاں ہیں وہ ان کا کیا ماننا ہے جیتے پالے میں آپ کو بتا دو کہ آپ نے جو بھی ریپورٹ دکھائی ہیں اس میں ایک اور ایڈیشن میں کرنا چاہوں گے جو یہاں پہ بات ہوئی ہے جتنی بھی لڑکیوں سے اس کے علاوہ اگر ہم دیش کی رازانی دلی کے بات کریں تو اسی ایسے معاملے آتے ہیں جہاں مہلائیں پاریوارک ہنسہ کا سکار ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف چھے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو پولس کے پاس جاتے ہیں باقی چوہتر ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو پولس تک جاتے ہی نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں جو مہلہ جو ہنسہ کا سکار ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ وہ پاریوارک اور سماجک کنڈیشنز کا ہے کہ اس وجہ سے وہ نہیں جاتی ہیں اس وقت میں ایک ومنز کے ساتھ بہت ساری مہلائیں ہیں یہاں میرے ساتھ اور صدہ ان سے بات کرتی ہوں کیونکہ یہی ہیں جو روز ٹراغل کرتی ہیں کالیجز آتی ہیں اور الگ الگ جب وہ پر جاتی ہیں آج ہم اگر مہلاؤں کی بات کریں تو دلیو اور بومبیگر میں صرف ایک کیس مہلہ جو ٹرائیم اگرنس ومن وہ پولیس تک جا پاتا ہے تو آپ کیا یہ وجہ کیوں ہیں تو لگتا ہے کچھ ہماری بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے گیتکہ سے کچھ خامیوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں ببیتہ سنگھ کا ببیتہ جی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو پاریواری کلے کا شکار ہوتی جس کے وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ پاتی لیکن کیا پولیس جاگرک کرنے میں اسفل رہی ہے یا پھر جو کمپلین نمبر ہوتا ہے جیسا کہ یوپی میں ہی ہے 1090 اس میں بھی کئی لڑکیوں کا یہ ریاکشن ہے کہ اس نمبر پر فون کرو تو کال نہیں اٹھاتے یا پھر ان کے پانشانی سنی نہیں جاتی تو کہاں کمی ہے پولیس کی طرف سے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو جاگرک ہو سکے مہلائیں اور آگے بڑھ کر اس سے کانون کا استعمال کر سکے دیکھیں آپ نے 1090 کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تین سال سے اوپر ہو چکے ہیں اس ویمن پاور لائن کو اور ابھی تک لگ بگ پانچ لاک کمپلینن یہاں سکسس پھولی ریزولف ہو چکے ہیں یہ پانچ لاک سے اوپر پہنچ رہا ہے آکڑا تو آپ یہ جیسے اگر کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو اگر ایک ایسا مادہم دیا جائے کہ وہ کھل کے اپنی بات کہیں اور ان کی بات گوپنی رکھی جائے گی میں اپنی پرانی بات سے اس بات کو جوڑ رہی ہوں کہ جو ان کو سوشل بیک لیس کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہماری بات کہیں باہر جائے گی تو ان کی اپنی بدنامی ہوگی اگر یہ ویمن پاور لائن میں چکے ہم ان کے معاملوں کو گوپنی رکھتے ہیں اور اس پہ کاؤنسلنگ کے جریعے اس پہ کاریوائی کراتے ہیں ایف آئی آر سے پہلے ہم ویمن پاور لائن میں مسئلوں کو سالو کرتے ہیں یہ دی مسئلہ جو بھی ان کو پریشان کر رہا ہے اس کو ہم فون سے پراپر بارننگ دیتے ہیں اس پرکریہ میں ویمن پاور لائن میں جو اتنی زیادہ نمبر میں کمپلین آ رہی ہیں یہ بھی اس بات پہ بھی ایک یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اگر ہم بچیوں مہلاوں کو کھل کے بولنے کی آجادی دیں اور ان کی بات گوپنی رکھی جائے اور اس پہ ٹائم کے انترگت مطلب تھوڑا سا کوئیک ایکشن لیا جائے تو سارے لوگ جو جن سمسیوں سے پیڑی تھے وہ کھل کے اپنی بات کہیں گے بلکل یہ بات صحیح کہ آپ نے کہ کھل کے بات کرنے کی ضرورت ضرور ہے اور اس کے لئے جاگروہ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے اس لئے سوال یہی ہے واقعی بڑا ہے کہ کانون تو بنا ہے لیکن اس کانون کا استعمال کیسے کیا جائے جاگروہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہانگروہ جو لڑکیاں ہیں دلی ممبئی کی لڑکیاں ہیں وہ کیس درج کرانے میں ڈرتی ہیں تو جو چھوٹے والے علاقے ہوں گے وہاں کی لڑکیاں کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہوں گی اور کتنا ڈرتی ہوں گی بلکہ ان کو اتنی آزادی بھی نہیں ہوتی ہے باہر نکلنے کی دیکھیں ریپورٹ CHRI یعنی Commonwealth Human Rights Initiative کا دلی اور ممبئی میں کیا گیا سروے کئی سوال کھڑے کرتا ہے ان تمام دعوے کی پول کھول رہا ہے جس میں محلاؤں کے محفوظ رکھنے کی بات کی جاتی ہے وجہ صاف ہے زیادہ تر لوگ خاص طور پر محلاؤں کو پولیس اور کانون پر بھروسہ ہی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ مہا نگروں میں منچلوں میں کانون کا ڈر ہے دلی میں 11 اپرادھک ماملوں میں سے ایک یون شوشن کا ہوتا ہے ممبئی میں 25 اپرادھک ماملوں میں ایک یون شوشن کا ہوتا ہے یہی نہیں دلی میں 94 اپرادھک ماملے چھڑکانی سے جڑے ہوتے ہیں اس کے باوجود محلاؤں پولیس کے پاس جانے سے ڈڑتی ہیں ریپورٹ لکھانے سے کتراتی ہیں خاص بات ہے یہ مہا نگروں میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو شکشت اور جاگرک ہیں محلاؤں سرکشہ کو لے کر بنے نئے کانون سے واقف ہیں جن تک پولیس آسانی سے پہنچ سکتی ہے پھر بھی کاروائی کا بھروسہ نہیں ہے یا پھر پولیس کی کارشیلی سے ناراض ہیں دیش کی بڑی آبادی گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہتی ہے مہا نگروں کے مقابلے ان لوگوں تک پولیس کی پہنچ بھی کم ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ کانون تو بنا دیئے گئے ہیں لیکن لوگوں کو کو سرکشہ کب ملے گی بیورو ریپورٹ انڈیا 24 7 تو لگاتار ہم اس مدھے پر چرچہ کر رہے ہیں کہ کانون تو بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود مہلا سرکشت نہیں ہے آگے بھڑھ کر یہاں پر ریپورٹ نہیں لکھاتی ہیں کیا بجہ رہی ہے ان تمام مدھوں پر چرچہ جن میں بتا دو یہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان میں ادھکتر کا یہ مانا ہے کہ سماجی پریستیتیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو مہلائیں ہیں وہ پولیس تک نہیں جا پاتی ہیں کانون پچڑوں میں نہیں پھز انسیڈنٹ لائیف میں کبھی ہوا جب پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن آپ کو بعد میں ریلائز ہوا کہ کس وجہ سے آپ نہیں جا آئی ہاں ایسا ہوا تھا بہت پہلے میں اس وقت تنگ میں تھی بہت سا لڑکے وہاں بیٹھا کرتے تھی تھی تو تی یوز وہ چیز ہنے ڈیریکٹر میں پاپا سے شیئر کیا کیونکہ مجھے ایسا لگا کی پولیس کے پاس آپ نے کمپلین کیا یا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا کی کہ کہ سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ گرل ساسٹل میٹ فور ہوم ورکس تو دیپالی میں بتا دوں کہ کہ آج پہ لڑکیاں مانتی ہیں کہ سوسائٹی کی وجہ سے سوسائٹی میں آج پہ لڑکیوں کو مانا جاتا ہے کہ وہ گھر پہ رہے تو ہی بیٹر ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہونے کے بعد بھی لڑکیاں پولس تک نہیں پھاتی ہیں کانونی مسجل میں نہیں پھز نا چاہتی ہیں اب انیلا سنگھ جی آپ کیا کہنا ہے جس طرح کیا ہم ہمیشہ پولس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ جب تک ہم پولس پاس پہنچ بہت ہی سکشمتہ سے چلا سکتے ہیں پرنطو ایک ما ایسی ہوتی ہے جو سنسکار دے سکتی ہے اپنے بچوں کو تو میں یہاں جمعواری سماج کی بھی مانتی ہوں جن کو یہ سنسکار دینے چاہیے بیٹی اور بیٹا برابر ہے آپ کے پتر کو کوئی ادھکار نہیں وہ پورے گانو کی بیٹی ہوا کرتی تھی یہ جو پرابلم جسے آپ نے میٹرو سٹیز کا ادھارن آپ نے دیا اور آپ نے کہ چھوٹے شہروں میں کیا ہوتا ہوگا پھر اگر ہم گاؤں میں دیکھیں تو یہ کافی کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر مان سکتا ابھی بھی وہی پرانی ہے کہ گانو کی بیٹی ایک گھر کی بیٹی ہے تو کہیں نہ کہیں سماج میں بدلاو کی بہت آویش اکتا ہے اور اس سے زیادہ ضرور کیونکہ کہتے ہیں نا کہیں مجھ کو لگتا ہے کہ ایک پرشاسنک تانہ بانا ہے اس میں بہت بڑی کمی ہے ابھی ان سی آر بی اور سی ایچ آر آئی کے آکڑوں کا حوالہ دے رہی تھی تو چھوٹا سا آکڑا میں بھی یہاں پر دینا چاہوں گی جو سی ایچ آر آئی کا ایک آکڑا ہے کہ اکتیس ہزار جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں پولس انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان میں سے کیول ایک ہزار دو سو چواتیس مائلہ انسپیکٹرز ملیں گی آپ ریشو دیکھ لیجے اور اگر ہم سینیوریٹی پہ چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پولس ادھکاری بہن بھی ہیں پینل پہ اگر ہم سینیوریٹی پہ چلے جاتے ہیں تو 396 جو دی جی پی دی جی دی جی دی جی بلکل بہت ساری مہلائیں ہونی چاہیے پولس جس سے جب لڑکیاں جائیں تو کم سے کم اپنی بات شیئر کر سکیں گتی کار اور بھی لڑکیاں ان سے پوچھے کہ اگر سوسائیٹی سہٹ کر وہ آگے نہیں بڑھیں تو کیسے یہاں پر مہلائے سرکشت ہوں گی بہت سارے کانون بنے مہلائوں کے لیے ابھی مہلائوں کی مانسکتہ میں بدلاؤ آئے وہ پولس تک کیس درج کرانے جائیں جیسا کی ہم نے دیکھا ہے جا ٹاندولن میں مورثل کی سائیڈ اتنی سائی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ کوئی بھی آگے نہیں آئی کورمنٹ نے اور جب پبلک نے ان کو سپورٹ کیا تب وہ دیرے دیرے آگے آرہی ہیں ہر کوئی ڈرتا ہے آج کل فائل کرا لو کیس تو ان کو اس مانسکتہ سے کیسے ابرے مہلا ہیں ان کو بس یہی سوچنا چاہیے اپنی ویل پاور سٹرانگ کرنی چاہیے اور ایسا تو نہیں ہے کہ خیر فیملی ہر ٹائم ان کے ساتھ رہے ان کو خود بھی اپنے اندر ویل پاور لانی چاہیے کیسے ویل پاور لانے کی ضرورت ان کو خودی آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ 18 پلس ہوتے تو آگے ذمہ داری ہمیں خودی لہی ہو لڑکیاں وہ بہت جاگ روک ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ سوسائیٹی بھی ساتھ دے ان کا ان ہمت بڑھا ہے اور دوسری بات پولس اگر تھوڑی فرینڈلی ہو تو شاید اس میں مہلائیں آگے بڑھ کر پورے مسئلے پر قدم بڑھا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو سرکشت کر سکتی سکتی ساتھ آج کے ایجنڈا میں پھل حال اتنا ہی